بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 26 اکتوبر 2022 برود سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ملے یہاں پر تمام اتھنڈی خبریں آج کے نیوز پریٹر میں بھی بہت سے اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہتی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں کرونا کے ویرینٹ ایکس بی بی نے خطرناک شکل اختیار نہیں کی سعودی وزیر سہت فاہد علجلاجہ نے کہا کہ ابھی تک سعودی عرب میں کرونا وائرس کے ویرینٹ ایکس بی بی کی خطرناک شکل اختیار کرنے کا کوئی ثبوت ریکارڈ پر نہیں آیا اوکازک پارکنم تابق فاہد علجلاجہ نے کہا کہ وزارت سہت کوویڈ نائنٹین کی نئی شکلوں پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں مملکت بھر میں ایکس بی بی کی صورتحال پر بھی کڑی نظر رکھے جا رہی ہیں وزیر سہت نے کہا کہ ابھی تک ایسی کوئی علامت مشاہدے یا ریکارڈ پر نہیں آئے جسے یہ کہا جا سکے کہ کرونا کے نئے ویرینٹ ایکس بی بی نے تباہ کن اور خطرناک شکل اختیار کی ہے ابھی تک سعودی عربی صورتحال سے محفوظ ہیں انہوں نے کہا جن لوگوں نے ابھی تک بوسٹر ڈوز نہیں لی وہ پہلی فرصت میں اس کا احتمام کریں یہ کرونا ویرس اور اس کی نئے شکلوں سے بچانے کے لیے موثر ذریعہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پبلک ہیلت آتھارٹی وقایا اور وضاعت سے حیث کرونا ویرس کے حوارے سے تازہ معلومات اور ہدایات چاری کر رہی ہیں ان سے اگہ رہا جائے اور حفاظی تدبیر کی پابندی کے جائے بہرینی ولی اہد کی فیوچر انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کے لیے سعودی عرب احمد بہرین کے ولی اہد وزیر آسم شہدادہ سلمان بن حمد آلے خلیفہ منگل کو ریاض میں منعقد فیوچر انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کے لیے ریاض پہنچے سرکاری خبر سنجنسی ایس پی کے مطابق انکھالر انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچنے پر نائب گورنر ریاض شہدادہ محمد بن عبد الرحمان بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا انڈونیشی عمرہ ظاہرین کے لیے جو عمرہ اور صحت کے حوالے سے جو پابندیاں تھی وہ ختم کرتی گئیں سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق علبہ نے کہا کہ انڈونیشی ظاہرین پر سے عمر اور صحت کی پابندیاں ختم کرتی گئیں ہیں اگوار ٹوٹی فور کے مطابق انڈونیشیا کے سرکاری دورے کے موقع پر اہدداروں سے ملاقات کے دوران کہا کہ نیسر کے اپلیکیشن اور اس کے ذریعے فراہم کی جانے والی آن لائن سہولتوں سے عمرہ ظاہرین کی تعداد میں غیر محمودی اضافہ ہوا ہے ظاہرین ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سعودی وزیر حج اور عمرہ نے دورہ انڈونیشیا کے موقع پر باہمی امور اور دلچسپی پر بھی تبادہ خیال کیا اور ڈیجیل پلیٹ فارم سرسز کے ذریعے عمرہ ظاہرین کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں اس پر بھی تبادہ خیال کیا کیا اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کی عمرہ ظاہرین کو جو سہولتیں ہیں فراہم کرنے پر بھی تبادہ خیال کیا کیا ڈاکٹر توفیق الربیہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے ترمیان برادرانہ تعلقات ہیں غیر ملکی جو شوہر ہو اور اولاد کا نقل کفالہ سعودی بیوی کے نام ممکن سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ مقیم غیر ملکی شوہر مقررہ شرط پوری کرنے پر اولاد سمیت نقل کفالہ بیوی کے نام کرا سکتا ہے آجر ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر پر دریافت کیا گیا تھا کہ کیا مقیم غیر ملکی شوہر اور اس کی اولاد پرائیویٹ سیکٹر کی دفتری اسامی پر کام کرنے والی بیوی کے نام نقل کفالہ کرا سکتے ہیں یا نہیں محکمہ پاسپورٹ نے اپنے جواب میں کہا کہ شوہر اور اس کی اولاد ایسی مقیم خاتون کے نام نقل کفالہ کرا سکتے ہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کا ریکارڈ خلاوردیوں اور اعتراضات سے پاک ہو محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ نقل کفالہ شوہر کا بھی ہو سکتا ہے اور بچوں کا بھی ہو سکتا ہے سعودی عرب میں جو سونے کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار سعودی گولڈ مارکیٹ میں منگل کو سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی کہ 21 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 173 اشاریہ 86 ریال ریکارڈ کی گئی آدھر ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ ایک گرام سونہ 98 اشاریہ 99 ریال میں فروخت ہوا 22 کیرٹ ایک گرام سونہ 182 اشاریہ 13 ریال اور 18 کیرٹ ایک گرام سونہ 149 اشاریہ 02 ریال میں دستیاب رہا علولہ میں ہزاروں سال پرانے جو ہے پہلے جانور کے شکار کے شواہد علولہ میں رائل کمیشن کی جانب سے سپانسر شدہ مطالعہ سے ایسے منفرد طریقوں کے بارے میں دلچسپ شواہد ملے ہیں جو مقامی لوگوں نے ہزاروں سال پہلے جنگری جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیے تھے عرب نیوز کے مطابق آرکیالوجیکل سائنس کے شمارے میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ میں پتھروں سے بنی مختلف شکلیں جو ہیں اس کا انکشاف ان پائلٹوں کی جانب سے بھی ہوا جنہوں نے انیس سو بیس کی دہائی میں اس خطے کے اوپر سے پرواز کی تھی دھوپ کے چشمیں سورج گرہن کی شواہوں سے محفوظ نہیں رکھتے غزہ اور دواب بورڈ نے رہائشوں کو اگاہ کیا کہ دھوپ کے چشمیں سورج گرہن کی مذر شواہوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے سبق ویب سائٹ کے مطابق بورڈ نے سورج گرہن کے دوران دھوپ کے چشموں سے گرہن کا مظاہرہ جو ہے وہ دیکھنے سے خبردار کیا تھا واضح ہے کہ سعودی عرب میں دنیا کے مختلف ممالک میں جوزوی سورج گرہن ہوا جس کا مشاہدہ ملک کے بیشتر شہروں سے کیا گیا دوسری طرح سورج گرہن کے باعث جو ہے ملک بھر کے سکولوں میں طلبہ کو بارہ بجے دوپہر چھوٹی دے دی گئی تھی جدہ میں غیرمیاری مچھلیاں اور مرگیاں تلف کر دی گئیں جدہ منسپلیٹی نے امی سلم علاقے میں مرگیوں اور مچھلیوں کی دکانوں پر چھاپے مار کر تین سو پچاس کلو مچھلی اور دو سو پینسٹ کلو مرگی تلف کر دی سبق ویب سائٹ کے مطابق تلف کی جانے والی اشیاں غیرمیاری اور صحت کے لیے مذہر تھی بلدیا نے کہا کہ چھاپے امی سلم علاقے کے سوق برمہ میں مارے گئے ہیں امی سلم بلدیا کے زبرہ انجینئر ابراہیم الفقیہ نے کہا کہ علاقے میں مرگیاں مچھلیاں اور گوشت کے علاوہ سبزیاں فروغز کرنے والی دکانوں کے تفتیشی دورے چاری ہیں کاروائی کے دوران بلدیا زوابط کی خلاوردیاں بھی پکڑی ہیں جبکہ ایسے لوگوں کو بھی پکڑا ہے جن کے پاس صحت کارٹ نہیں تھا انہوں نے شہریاں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے جہاں کہیں بھی بلدیا زوابط یا صحت اصولوں کی خلاوردی دیکھیں تو فوری طور پر اطلاعاتیں جدہ پولیس نے پندرہ وارداتوں میں ملوویس کار چور گروہ گرفتار کر دیا جدہ پولیس نے کار چور گروہ کو گرفتار کیا ہے جو پندرہ وارداتوں میں ملوویس پایا کیا سعودی پریس ایجنسی کے امزابی گرفتار ہونے والوں میں دو سعودی شہری جبکہ یمنی غیر ملکی بھی ہیں جدہ پولیس نے کہا اس گروہ کے خلاف کئی شکایات محصول ہوئی تھی جو گروہ ہیں اس کے افراد دکانوں کے سامنے سٹارٹ گاڑیاں لے کر فرار ہونے کے علاوہ کھڑی گاڑیوں سے قیمتی اشیاء چوری کرنے میں ملوویس ہیں گروہ کے افراد مختلف محلوں میں جا کر گاڑیوں کے تالے یا شیشے توڑ کر اشیاء چوری کرتے تھے ایک ہی طریقہ واردات کے باعث ان کی شناکت ممکن ہوئی اور پھر انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں ٹرافک چلان ادا نہ کرنا گاڑی کی فروخت میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا نہیں سعودی عرب میں ٹرافک خلاف ورزی پر بیشتر چلان اٹومیٹک سسٹم کے ذریعے ہوتے ہیں چلان کی طلاح گاڑی کے مالک کے موبائل پر ایس ایم ایس کے ذریعے فراہم کی چاہتی ہے بعض اوقات موبائل پر محصول ہونے والے پیغام میں جگہ کا تائین غلط ہو جاتا ہے اس حوالے سے چلان پر اتراز داخل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے چلان کے بارے میں ضرورت معلومات حاصل کر لی جائیں محکمہ ٹرافک پولیس نے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ ٹرافک کے آٹومیٹک سسٹم سے موصول ہونے والے غلط چلان پر اتراز دائر کرائے تھا تحال اس حوالے سے کوئی کاروائے نہیں ہوئی چلان کے بارے میں وضاحت کیسے حاصل کی جائے ٹرافک پولیس کے جانب سے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ آٹومیٹک حولت موجود ہیں سسٹم میں موجود آپشن کے ذریعے چلان کا درست وقت جگہ اور نویت کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے اپشر سسٹم پر فراہم کی کہ معلومات سے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں ٹرافک پولیس کے ریجنل آفیس سے رجوع کریں اور ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں بہتر ہوتا ہے کسی بھی چلان کے بارے میں اتراز داخل کرانے سے پہلے اپشر اکاؤنٹ پر چلان کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کر لے جائیں اگر چلان ضرورت نہیں ہو تو اس صورت میں ٹرافک پولیس کی مطلقہ کمیٹی سے رجوع کیا جا سکتا ہے جہاں موجود اہلکار چلان کا تفصیلی اجائزہ لینے اور شاہ جو شواہد ہیں جو تصویریں بغیرہ ہوتی ہیں وہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں ٹرافک پولیس کی مطلقہ کمیٹی میں چلان غلط ثابت ہونے پر اسے ختم کر دیا جاتا ہے بزورت اگر چلان کی رقم ادا کرنا ضروری ہوتا ہے گاڑی سیل کرنے کے حوالے سے ایک شخص نے ٹرافک پولیس کے ٹویٹر پر سوال کیا کہ میرے ذمہ ٹرافک خلاورتی پر ہونے والی چلان کی پیمنٹ باقی ہے کیا گاڑی سیل کر سکتا ہوں سوال کے جواب میں ٹرافک پولیس کا کہنا تھا کہ گاڑی کے مالک پر چلان کی آدم ادائیگی کی صورت میں گاڑی فروخت کی جا سکتی ہے چلان کی موجودگی گاڑی کی ملکیت منتقل کرنے میں مانے نہیں البدہ گاڑی کے استعمارہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے جبکہ گاڑی کی سلانہ فٹنس بھی ویلڈ ہونا ضروری ہے واضح ہے کہ ٹرافک قوانین کے امدابی گاڑی خریدنے والے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ذمہ کسی قسم کے چلان کی آدم ادائیگی باقی نہ ہو خریدار کے ذمہ چلان کی ادام ادائیگی کی صورت میں گاڑی اس وقت تک خریدار کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی جب تک چلان ادا نہ کر دیا جائے عالمی برادری فلسطین میں اسرائیلی جارہیت کو رکوائے اوائیسی کا مطالبہ اسلامی تعاون سنظیم اوائیسی نے نابلس پر اسرائیلی حملے کے مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو جارہیت سے روکنے کے لیے فور اقتماعات کیا جائے سعودی خبرستان داری اسوائی کے مطابق اوائیسی جنرل سیکیٹریٹ نے نابلس شہر پر اسرائیل کے حملے کو وحشیانہ قرار دیا ہے بات کریں گے آج کے ریال کی ریٹ کی آپ کو بتائیں گے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 57 روپے 85 پیسے سٹی سی پی دے رہا ہے 57 روپے 86 پیسے تحویلہ راجی دے رہا ہے 57 روپے 23 پیسے ویسٹرن یونین دے رہا ہے 58 روپے 3 پیسے منی گرام دے رہا ہے 57 روپے 95 پیسے ٹیلی منی دے رہا ہے 57 روپے اور 65 پیسے انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہوری بینک 21 روپے 69 پیسے سٹی سی پی 21 روپے 57 پیسے تحویلہ راجی 21 روپے سٹی پیسے ویسٹرن یونین 21 روپے 75 پیسے منی گرام 21 روپے 65 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 75 پیسے دے رہا ہے یہ تو مارب تک نیز بلیٹرن مزید اور احمد خبروں کے لئے ہمارا شام 6 بجے کا نیز بلیٹرن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک وارڈ شیئر کا نامت پھولیے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم